اللہ 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 السلام علیکم ایڈیو میں من میں اگلos کی قائل لینن پروائیڈ کروں گی ہمارے پاس ایک آجاتی ہے وولیوم 3 جو ہے اس کا اگلہ آجاتا ہے کیلن میں آپ کے پاس اگلے اگلوں میں آجاتا ہے اور ایٹلس میں آپ کے پاس سیکشن 1 ہیڈن نکھ آجاتا ہے اور سیکشن 2 میں آپ کے پاس برین ان سپائنل کارڈ آجے گا ہیڈ کی گائیڈ لینڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ تیبل 8.1 ہے ہمارے پاس جہاں پر سارے لینڈمارکس کیون ہیں یہ آپ لوگ کے لئے ایم سی کیوز کے لئے ایمپورٹنٹ ہے سہلا ترسی کا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ نیکس جو آپ کے پاس ٹیبل ہے 8.2 یہ بھی آپ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کلینیکلز پہ ہمارے پاس آجے گا فرکچر آف منڈبل ایمپورٹنٹ ہے ڈیویلیپمنٹ آف کرنیم آپ کی ایم سی کیوز کے لئے ہے اس کے بعد یہ مہلر فلاش یہ جو ایمپورٹنٹ کلینیکل ہے فیس اندر سکالپ اس کی جو 5 لیرز ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے لئے جو نیمونک ہے وہ بھی سکالپ ہی ہے یعنی S for skin C for connective tissue A for apneurosis L for loose arolyer tissue P for pericranium یہ مسلز کا ٹیبل ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس میں سارے سکالپ کے مسلز آجاتے ہیں آپ کے نوز کے ماؤت کے نیک کے سارے مسلز آجیں گے یہ کیوٹینیوس نیر و فیس انسکالپ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ کیوٹینیوس نیر والی یہ جو جو دروئنگ ہے یہ آپ نے تیار کرنے ہیں ایکس جو ہمارے پاس ہے آرٹریز ہیں فیس اور سکالپ کی اور جو وینز یہ ایمپورٹنٹ ہے ریٹرومینڈبلر وین یہ ایمپورٹنٹ ہے کلینیکل میں ہمارے پاس آجاتا ہے سکالپ انفیکشن آپ کو پتا ہونے چاہیے اس میں بلایک آئے بھی گیون ہے یہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد یہ کلینیکل کرنا ہے پرالیسز آف فیشل نرز جس کو ہم بیل سپارکس لے بھی کہتے ہیں لیزن آف ٹراجرمینل نرز انجری to the فیشل نرز اس کے بعد یہ آپ کے پاس بہت سارے آگے آئیں گے نرو بلوکس بہت سارے چیزیں لکھنے کے لئے آگے ہوگا نرو بلوکس ورڈ یوز ہوگا یہ آپ لوگوں نے ضرور ضرور تیار کرنا ہے اس میں آپ کو صرف یہ پتا ہونے چاہیے کہ ان کی انسیشن اس نے کہاں پر کی ہے اور اس کی وجہ سے انیستیزیا کا افیٹ کن کن ایریاز پر ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ انیستیٹک آرٹری کونسی ہے جس کو ہم فیشل آرٹری کہتے ہیں کرینیل میننجز کی یہ آپ کے پاس لیئرز آپ کو اس کا فنکشن آرہ چاہیے یہ دیورل انفولڈنگ آنی چاہیے یہ کیورنس سائنس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بلڈ سپلائے اور نرف سپلائے دیورمیٹر کا ایمپورٹنٹ ہے میننجز پیسز ایمپورٹنٹ ہے انویشنز کی یہ ڈائیگرام بھی گیون ہے یہ کلینیکل میں آپ کے پاس یہ آجاتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس یہ ہرنیشن آجاتی ہے دینجرس ٹرائنگل آف فیس نیکسٹ یہ جو برین ملا چپٹر ہے یہ آپ کا جو نیورو انیٹمی اس میں سنیل میں بھی آجے گا آپ چاہیے یہاں سے ناتیار کریں نیکسٹ آجاتا ہے اوربیٹ لیکرامل اپریٹس ویری ایمپورٹنٹ قویشن اس کا فلو چارٹ گون ہے بیڈ میں آپ لوگوں سے اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ انویشن آپ کو اس کی آنی چاہیے کہ پاتھوے کیا ہے اس کے بعد جو آئی بالز کی لیئر اس میں جو ویسکلر لیئر ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے Extracullar Muscles یہ تیبل ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ کا اس میں میں لکھا وہ بھی ہے کہ کون کون سیلی ویٹ کرتے ہیں کون ڈپریسو یہ بھی آپ لوگوں تیار کر سکتے ہیں سیلوی گنگلیا یہ آپ لوگوں سے ایمپورٹنٹ ہے یہ آنا چاہیے اس کے بعد جو آپ کے پاس جو آپ کی آرٹریز ہیں اس کا بھی دی میں kورس کیون ہے وہ آپ لوگوں سے اچھے سی تیار کرنا ہے یہ آرٹریز کا یہ تیبل بھی ہے اس کے بعد فیکچرز آف آر بیٹ آنے چاہیے اس میں بلو آر فیکچر ایمپورٹنٹ ہے ریکٹل دیٹیچمنٹ ہے تووی آئیٹس ہے اس کے بعد یہ نیکس تو کلینیکل سے بھی ایمپورٹنٹ ہے آگے گلائکوما کورنیر ریفلیکس آپ کے پاس ہرنر سینڈروم ہرنر سینڈروم یہ تو بہت زیادہ ہی آپ لوگ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ فیزیو میں بھی ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ کے لیے مووبمنٹ ہے ہمارے پاس ٹیمپورو منڈبل اور جوائنٹ ہے آپ کا ایمپورٹنٹ ہے یہ جوائنٹ ہے مس fouls ہیں منڈبل کے یہ سارے جو مستیکشن والے ہمارے پاس منڈبل کو یلیویٹ کرتے ہیں باقی جو ہمارے پاس سوپرا انفرا اور یہ جو فیشل ایکسپریشن والے مسالس ہیں یہ سارے ہمارے منڈبل کو ڈپریس کرتے ہیں یہ سارا آپ کو ٹیبل آنا چاہیے نیکس ہمارے پاپر میکزلری آرچری کی ہمارے پاس برانچز اس کی مطلق ہے 3 parts اور آگے ان کی برانچز اور ان کی ڈسٹیبیشن گیون ہے یہ تیار کریں یہ دیکھیں نرو بلوکس ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اورل کیوٹی میں یہاں پر آپ لوگ کے پاس تیت آجاتے ہیں یہ آپ لوگ نے تیار نہیں کرنا بیڈی ایس کا پارٹ ہے آپ لوگ نے یہاں پیلٹ والے پارٹ سے سٹارٹ کرنا اس میں ہارڈ پیلٹ اور سوف پیلٹ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ کا اس میں آگے پاس یہاں پر سوف پیلٹ کے مسلز آجاتے ہیں تنگ کی انویشن اور ویسکولیچر ایمپورٹنٹ ہے تیار کرنے آپ لو نے یہ ٹیبل کیون ہے یہ نیرس اپلائی کے ڈائیگرام تیار کرنے ہیں یہ لیمفاتک رینیج کی بھی ڈائیگرام آنے چاہیے اس کے بعد یہ جو گلینڈ آپ کو آنے چاہیے ہیں لیپ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو بلوک ہے یہ آپ کو آنے چاہیے یہ بھی بلوک cleft palate gag reflex یہ پارالیسز ہوئی ہے اس کی اور انجری ہے نیرس کی لینگوال فینیکٹمی آنے چاہیے آپ لوگوں کے بعد یہ جو آپ کے پاس فوسہ ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایسی کی ہوئے آپ کا اور یہ مکزلیری نیرس آنے چاہیے اس کا دیکھ سٹرنل نوز ہے اس کو سفر ریڈ آوٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں اس کا ایمپورٹنٹ ہے وہ نیزل سیپٹم ہے باؤنگریز ہے نیزل کی ایمپورٹنٹ ہے نیزل میٹس کی اوپننگ اور اس کے بعد جو انویشن اور ویسکلیچر ہے نوز کا یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ڈائیگرامز آنے چاہیے پیرا نیزل سائنس آپ کے سارے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے پاس مکزلیری سائنس ہوتے ہیں اس کی ڈیویشن آف دے نیزل سپٹم کلینکل آگیا اس کے بعد یہ سارے رینائیٹس اپسٹیسز ایر میں آپ کے پاس جو ٹیمپینک میمبرین ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے والز آف ٹیمپینک کیوٹی ایمپورٹنٹ ہے جو سٹیشن ٹیوب ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کے آسکلز ہیں اس کو آپ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو انٹرنل ایر ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھی سے تیار کرنا ہے ساؤنڈ ٹرانسمیشن ٹھو دے ایر یہ آپ کو ڈائیگرام آنے چاہیے پورٹیٹس میادہ پورفوریشنز بلوکیج اور یہ کلینکل آپ کا آنے چاہیے موشن سکنیس اس کے بعد یہ سنڈروم آنا چاہیے یہ آپ کا ہو گیا ہے ہیڈ کی گائیڈ لینگ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں نیک کی طرف اس کے جو فیشیز ہے وہ آپ لوگ بیڈی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ٹیبل آپ کا 9.1 یہ آپ کے ٹرائنگلز اور ایریاز گیون ہے یہ آپ لوگ نے تیار کرنے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس مسلز آ جاتے ہیں نیک کے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے اور وینز بھی ایمپورٹنٹ ہے ایکسٹرینزٹ مسلز آف دی لیرنگس اس کے بعد ایکسٹرین جو آرٹریز ہیں ہمارے پاس انٹیری سایوائی کا ریجن کی ایکسٹرینل کروٹیٹ ایمپورٹنٹ ہے وینز ہے نیرز ایمپورٹنٹ ہے یہ کلینکل ایمپورٹنٹ ہے لیجین آف سپائنر ایسیسری نیرز ایمپورٹنٹ ہے یہ نیرز بلوکس آپ کو آنے چاہیے لائیگیشن آنے چاہیے crucialہ ماسلز ایمپورٹنٹ ہے نیرز اندر روت او کٹ 느�ب سمپ Storage یاسمپ بسکی ٹرنکی اس کے پر سthanنا ہے کہ قصانی علی وی Weinز حیط Gary نیرز ایمپورٹنٹ ہے جو کوئی دونوں اس کے سori ح Liske موسٹ امیپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ANE سبٹان ایمپورٹنٹ ہے سبب ایمپورٹنٹ ہے اس کے پیلزی غرم Acc pictures یلیمپورٹنٹ ہے مسٹ لیمپورٹنٹ ہے ڈائیگرام آنے چاہیے یہ سارے گینگلیا اور ان کا ٹیبل ہے ایج منل نروز کی جو پارٹ ہے اس کو ایک سم بھی کہا ہوا ہے اگرام شفیلی نروز کی سمبریں بھی کہا ہے اگرام شفشیلی نروز کی سمبریں بھی کہا ہے ذکرت کے لئے نیوورو کے لئے کہا ہے جو سمبریں بھی کہا ہے یہ ہو گیا چپٹر کمپلیٹ ڈائیگرام آنے چیز ہیں یہ ہمیں ہمیشہ اس کو تقللی کیونے کمپلیٹ رکھیں گے بیدی میں بھی ہمارے کمپلے نروز ہوجاتے ہیں یہاں پر میں نے نوٹس بنائے میں جس میں میں نے بیڈی کے سارے کلنیکلز لکھے میں ہیں یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں چپٹر وائز میں نے لکھے میں ہیں جساں یہ ٹنگ ہے، سامنڈبلر، ائر ہے، آئی ہے، نوز ہے اس طرح میں نے اور بہت سارے نوٹس بنائے میں تو یہ ہیں صرف بیڈی کے کلنیکلز باقی ویسے میجورلی آپ نے کلنیکلز اپنے کے علمز تیار کرنے ہوئے ہیں نیکس میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ میں چیزوں کے نام لکھتی تھی جو ہماری ہیڈ اینک میں چیزیں آرہی ہیں ان کا آرٹیکل سپلا ہے وینس، نروس اور لیم فارٹکس کا الگ ٹیبلز بناکے میں لکھتی تھی تو یہ میں نے بنائے تو ہیں کچھ نوٹس اور یہاں پر میں نے کہلے ایک ریویو یا ایک قوک ریویزن کے لیے میں نے ایک نوٹس بنائے میں جس میں سکالپ کی لیئرز ہیں پھر اس کے مسلز کے سف نام لکھے میں میں نے نروز کے سف نام اور کون کونسی ہیں آگے ہمارے پاس سکالپ کی کونسی آرٹریزن کے نام آرٹری کے آگے پرانچس اسنا میں نے ایک سمپل سے اپنے لئے نوٹس بنائے میں تاکہ میرے لئے ہیڈ اینک کی ریویزن تھوڑی ایزی ہو جائے انشاءاللہ یہ گائیڈلین آپ کے لئے بہت ہلپفل ہوگی خدا حافظ